پلچاند سہران جایا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان جایا کرتے ہیں وہ جن کو دن میں بھی آتے ہیں خواب یورپ کے وہ لوگ ترکیوں جاپان جایا کرتے ہیں تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا تو قرضہ ملک پر اتنا نہیں تھا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا ریٹ ڈالر کا تھا بھی یاد آیا خوشبو ہے بتا رہی کہ تشریف لارے ہیں وہاں سے چہدری ہمارے پیارے جی اکنیمال آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم کیا بات ہے آج تو آپ نے یعنی کہ سارا گاؤ تک یہاں پھاڑ ہی دیا دیکھیں جو بھی آج آپ گریس فول لگ رہے ہیں میں تو روز لگتا ہوں اے نا نو جھڑو اترتے بیکھو کون اے بھائی ہاں میں سے یہ کیا ہوا ہے تنکی نے کہا کہ مزاگرہ تھی آج تیل میں انڈی ہے آج تھی بالکل پاپڑا نا چھابا لگ رہے اس طرح نہیں ہے کڑیاں نا وہاں سے بھائی کے تیل میں انڈی تھے بیٹھیاں دیاں تھے پھوچھا نا کڑیاں لوں نہیں جی منڈے لوں نہیں جی کون ہو تم دراصل میرے اببو کی طبیعت خراب تھی ڈھول آج میں لے کے آئیے پھر پیار ہو کے رہنا چاہیے نا کب کسمت مہربان ہو جائے کون مل جائے آج اللہ نے فتاڑی نیڑے ہو کے سنی جی میں مل گیا نا انڈی بہت اچھے بھائی شادی کیا ہے اگر جوڑ صحیح لگ جائے تو روشنی ہی روشنی اور اگر جوڑ غلط لگ جائے تو تمہاکے ہی تمہاکے اکرم صاحب میں کونی نے فون کی تھا کیا کر رہے ہو کہنے میں شیو کر رہے ہوں کہنے جب بھی میں فون کرتی تم شیو کر رہے ہو تو کتنی بار شیو کرتے ہو کہنے میں نوے وار کرنا اگر اندھی تم پاگل ہو نہیں میں نائی ہاں بولاتے ہیں اپنے آج کی پہلے مہمان کو آج کل ان کی مرگیاں یوٹن اور ان کی کارگردگی سب کچھ بہت مشہور ہے پاکستان ذریعی کی انصاف کی نئے نہیں بنی ہے وہ سینیٹر محترمہ سیمی ازدی ان کے ساتھ سیٹ لائیں گے ینگ ایکٹر اور فٹنس ٹرینر جناب اسمان بٹ ملکم تو دشو جی آج دونوں مہمان بڑی نایاب ہیں سر لیکن میرا شیر جو ہے وہ آپ کے لئے ہے مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہیں بیٹھئے میں بلا کے لاتا ہوں ہو گیا پانی گرم کیا بیگم آپ بیٹھئے میں ذرا نہا کے آتا ہوں بڑی جدی حواماموچ بندہ قدوئے پراماموچ اپنے اپنوں ہر جاہل شامل کرے دنامہ وچ میرا شیر تو پی ٹی آئی کے لئے جی ان ٹیکسوں سے ہماری جان چھڑوا دیں چائے بسکٹ کے علاوہ بھی کچھ کھلا دیں میری ریکویسٹ سے آپ سے میری بہنہ بڑے بھائی سے کہہ کے کوئی وزارت ہی دلوا دیں بیو کیا سر بھی ہے سر ترین صاحب تے وزارت اینجے دین دے نہیں جو سبزی اللہ تنیاں نہیں دین دے نا سیمی جی پہلے تو آپ کو مبارک ہو سینیٹر سیمی بننے پر بڑی دیر سے تحریک انصاف میں آپ تھی اور آخر کار آپ کے اور بلید اقبال کی قربانیاں رنگ لائیں سب سے پہلا سوال جو کہ آپ سے ہمیشہ جڑتا ہے اور اب تو آپ عادی ہو چکی ہوئی ہیں بلکل آپ اپنے آپ کو عاطف اسلام سمجھتی ہوں گی جب یہ سوال کیا آپ تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے یہ سوال سننے کی کہ جانگیر ترین صاحب المشہور آپ کے بھائی ہیں ماشاءاللہ جی بلکل ماشاءاللہ ایس ایس سسٹر کیا ریاکشن ہوتا ہے آپ کا جو ہر بہن کا ہونا چاہیے لوگوں کو صحیح بات پتا نہیں ہے ان کو صحیح بات بتانا میرا فرض ہوتا ہے so that's what I do تو مجھے یہ پہلے ہی بتائیں کہ آپ نے بھی اس جہاز میں سہر تو کی ہی ہوگی ایک دو دفعہ بیٹھی ہوں جی یہ کیا بات ہوئی ازاد محیدوار کو تین تین راؤنڈ لگواتے ہیں مہین کو ایک کیا تاڑا تے اکباندہ تو اسی پائلٹ روم باہر سوڑکے آپ چلاو آج کل تو تحریک انصاف جو ہے بڑا اس وقت نیوز کے اندر ہے although آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہو آپ نیوز میں مگر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ایسا چاہے وہ یوٹن ہو مرگی انڈے بیچ میں آگے بحث پہ اس کے علاوہ پھر ڈالر صاحب جو تھے وہ گر پڑ کے کہاں پہ نکل گئے بلکہ پیسے گر گئے ڈالر تو اوپر نکل گئے تو کیسا لگتا ہے مرگی انڈے کی جو بات آپ نے شروع کی ہے اس میں جہاں تک تو یہ بل گیٹس نے یہ پروگرام شروع کیا تھا تو وہ اس کی طرف بہت تاریخ ہوئی تھی اب جب خان صاحب نے یہ بات کیا تو انہوں نے مذہب بنا لیا اور یہ اتنا اچھا پروگرام ہے یہ آلٹرنیٹ انکم سپورٹ پروگرام ہے ایک فیملی کے لیے اور پی ٹی آئے میں سورہ ہوم بک کر کے ہم نے یہ بات پبلک کو بتائیے کیونکہ پروگرام شروع بھی ہو گیا ہے ہر حلکہ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو یہ دینا شروع کیا ہے اور ابھی وہ میری ایک دوست ایم پی اے ہیں وہ جانکہ 1200 فیملیز کو دے بھی آئے ہیں اس میں یہ ایک پیکٹ ہے اس میں چار مرگیاں اور ایک مرگا ہے اور وہ ویکسینیٹڈ مرگیاں ہیں اور اس میں کوئی بیماری نہیں ہے ان کو ایک سیکنڈ آپ کو میں یہاں پہ روکوں گا یہ جو آپ کی مرگی اور انڈے ہیں یہ کیا لاہور کے بٹوں کو بھی مل رہے ہیں کی نہیں انہوں نے کچھے کھا جانے نے کچھ ہے نہیں دی آپ ہیں انٹرسٹیڈ مرگی اور انڈے میں بہت زیادہ ابھی تک سننے کو مل ہے مجھے مل ہی نہیں کوئی مرگی آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے لاہور کے اندر ہی وہ ہیں اب آپ ان کو کیوں نہیں دے رہے مجھے بتائیے انہوں نے مانگا ہی نہیں ہے جی آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا اب کالکہ کون سے مجھے بتائیں میرا NA131 وہاں سے کون جیتے ہیں پہلے امران خان تھے اور اب ان کو پتا ہے کون جیتے ہیں اب ان کو کیوں بتا ہے آپ کو نہیں بتائیں آپ بتائیں نا دوبارہ جو ہے پھر ووٹنگ نہیں کی تھی پہلی دفعہ دارم موٹیویٹ تھا نہیں مگر جیتے ہیں کون وہاں سہاد رفیق صاحب جیت گئے غالباً سہاد رفیق صاحب جیت گئے نا تو ان کے حلقے میں یہ والی ہے آفر دستیاب یا ان کو نہیں دینی انہوں مرگی دینے نہیں کہ آپ پہ یہ آنڈے پہ آلا نا مگر کیا سیمی جی جی جس حلقے میں نون لیگ جیت گئی ہے وہاں بھی یہ آفر ہے والیڈ یا نہیں جی جی سب کے لیے غریبوں کے لیے ہے غریب تو ہر جگہ آپ کے ہیں اب یہ دیکھا آپ نے زیادہ اس کو نیش پہ لے گئی ہیں اب یہ غریبوں والی کیٹیگری میں بھی یہ بیچارے ویسے اگر ایک بٹ تو ہے نا وہ بیچارہ بٹ تو باز امیر بھی ہیں خان صاحب کا دویجن یہی ہے کہ ہم نے اپنے غریب کو اٹھانا ہے لیکن خان صاحب بڑے دلیر آدمی سر میں نے مرگی دانڈا نہیں دیتا چھتر مرگدہ دیتا ہے مجھے یہ پتائیں کہ وہ پہ چلا کہ وہ ڈالر جو جارہا تھا آسمان کی طرف وہ خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا سنے انہوں نے کہیں بھی یہ بھی کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اسٹیٹ بینک والے کیا کر رہے ہیں یہ بڑی ایک اس پر ہوئی ہے حامد میر صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ خان صاحب نے ان کے سامنے منشن کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا یہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اتنا آرٹیفیشلی جب آپ نے رکا ہوا ایک چیز کو آپ کو ایڈیا ہے کہاں تک جا کے رکنے کا پروگرام ہے ڈالر کا یہ سال کا بات دکھر جی میرا خیال بگر ویسے کیا آپ کو لگتا ہے بس آلماس یہ رک گیا ہے جی آپ بتائیں بھئیہ آپ خوش ہیں ان کی کارگردگی سے پانی پی جا رہے ہیں اندر لینٹر پان رہے ہیں جی آپ بتائیں اسمان میں بہت خوش ہوں اور بہت سیٹسفائن کے جو ہنڈرڈ ڈیز پروگرام تھا مطلب جو شلٹر ہوں تھے مجھے سب سے اچھا کام ان کا وہ لگتا ہے سوز ان میں سب سے اچھی چیز آپ کو شلٹر ہوں تھے اور باقی چیزیں باقی چیزیں بھی اچھی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آنمی بلکل گڑ بڑ ہو گئی ہے ڈالر اوپر چلا گیا ہے اور پیٹرل بھی بڑا مشکل میں پڑ گئے ہیں جیسے ہم ان سے مطلب سنتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت تھی کچھ نہیں چھوڑ کے گئی اس کو مطلب ٹھیک کرنے میں کچھ تو ٹائم لگے گا یہ بات ہے یہ پیٹی آئی بات رہے ہیں جی پیٹی آئی بات رہے ہیں جی یہ کیا ہوگا ہے وہ ناں دی گلان تو لگ رہے ہیں پائنے اور تھوڑا جو موقع ملے پانی پیلو نہیں مگر یہ ویسے آپ فٹنس ایک ٹرینر بھی ہیں ساسا تو یہ کہ پانی اس کا سلسلہ ہے کوئی نہیں پانی اس وجہ سے کہ مجھے دارا فلو ہوا ہے پیٹی آئی کیا کرے سموگ کے لیے پیٹی آئی اب یہ پیٹی آئی والوں کو بہتر پتا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے پتا کیا ہوگا سموگ میں آپ لوگ رہ رہے ہیں ڈیمانڈ کریں آپ کے ساتھ گورنمنٹ بیٹھی بھی ہے آپ بھی کہہ دیں پیٹی آئی والوں سے میں کیوں کہوں آپ کہیں آپ ووٹر ہیں سموگ کے بارے میں سموگ کے لیے شروع کیا ہے ہم نے پروگرام تو وہ اسی لیے کیا ہے کہ آپ دیکھیں سب سے ادھا سموگ کہاں ہوتی ہے لہور میں کیونکہ یہاں بہت درخت کاٹے گئے ہیں صرف زور دیا ہے کہ سڑکے بنانے پہ انڈر پاس بنانے پہ پل بنانے پہ اس کے لیے جو راستے میں درخت آیا وہ کاٹ دیا پھر وہ درخت اس کے بعد لگا نہیں آپ کے پی میں چلے جائیں پشابر میں دیکھ لیں آپ وہاں پہ سردیوں میں کوئی فاغ نہیں ہوتی کوئی سموگ نہیں ہوتی اسی لیے کہ ون ملین ٹری سنامی ہوا ہم نے بہت زیادہ درخت لگائے ہیں وہاں پہ پورے کے پی میں تو یہ درخت جو ہم نے لگائے ہیں یہ کب تک آئیں گے سامنے بڑے ہوکے درخت سامنے آ چکے ہیں جی وہاں پہ یہاں پہ ابھی نہیں آئے ہیں وہاں پہ آ چکے ہیں یہاں والے پوچھ رہا ہوں کہ سموگ کا مسئلہ تو ابھی ابھی تو لگانا شروع ہوئے ہیں ابھی لگانا شروع ہوئے ہیں تو یہ پانچ بلین جو ہیں درخت یہ لگ رہے ہیں یہ پنجاب پاکستان میں لگیں گے پورے پاکستان میں لگیں گے یہ بلوچستان میں نا لگا دیجئے گا وہاں کا لگائیں گے بلوچستان میں بھی لگ سکتے بلوچستان میں مہم تو ریت ویت بہت ہے وہاں پہ خان صاحب نے دکھا ہونے جدوں بھی کہتا ہے ترناوے اس تو پہلے جاگئے ہونے درخت لونے نے کہ میرے ووٹر گرمی نہ کالی نہ ہو جائے یہ تو تم نون لیگ والی حرکتیں بند کر دو سر میں پیٹی ہے ہی در اپنے لونلی کو ووٹ ڈالا تھا کیا؟ باہ جی اللہ دی قسمیں وہ دو میں کینیڈا ہے کہا سی مروانا چاہتا ہے لا سر میں اپنے امت خلاب نہیں چاہتا لادنی جانگی ترین سامن اوہ آسا کہتنے کیا تن چوٹا تمہارا میں آپ کو ایک بات بتاتی شلو آپ نے کہا بڑے بھائی کو وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں مگر ویسے وہ چھوٹے ہیں اور ابھی بھی وہ آپ لوگ کی پارٹی کے اندر بڑے متحرق ہیں دیسیجن لیتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک چیز جو کہ بڑی ان پر ایک اور کریٹسزم آتا ہے ایم شور آپ کو وہ ملتا ہوگا کہ یہ جو ایک خاندانی پولٹیکس جس کے بارے میں خان صاحب ہمیشہ اتنی بات کرتے ہیں اور پھر ایک طرف آپ کو پی ٹی آئی کے اندر بھی اتنے خاندانوں کے لوگ ملتے ہیں جو کہ جس طرح آپ ہیں ترین صاحب شاہود قریشی ہیں پرویز خٹک کے بھی بیٹے ہیں یہ سب سے زیادہ بات آپ نے میرے پر سنی ہوگی اس لیے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے میں پی ٹی آئی میں نے جوائن کی دو ہزار آٹھ میں اور دو ہزار آٹھ میں جوائن کی اور میرے بھائی نے جوائن کی دو ہزار گیارہ میں تو میں دو ہزار آٹھ سے پی ٹی آئی کے ساتھ لگی ہوئی ہوں کام کرنی اس زمانے میں بہت فلٹز آتے تھے اس کے لیے ہم کام کرتے تھے پھر یہ آپ کے ضربے عدد شروع ہوا آئی ڈی پیز بہت سارے آئے تو میں اس میں آئی ڈی پیز کی ریلیف ایڈ جو پروگرام تھا اس کی کوارڈینیٹر تھی اس سلسلے کے بعد پھر دو ہزار پندرہ میں لوکل باڈیز الیکشن جب انانس ہوئے اس میں میں نے لوکل باڈیز کے الیکشن میں میں نے حصہ لیا میں یو سی ٹوئنٹی نائن ہے اسلامباد میں ایف ٹین ایف ایف ایلیون کا اس میں میں وہاں کی وائس چیئرمن تھی تو سمی جی آپ ہیں جو کہ ترین صاحب کو لائیں تھی پی ٹی ای میں جی ہوئے ہوئے آجو بھائی میں آپ کو لولی پاپ دوں گی آجو مجھ کو سپردے گردش ایام کر دیا ہر چیز کا زیادہ اس نے دام کر دیا وہ نوکری وہ شادی وہ چھوٹا سا ایک مکان میرا تو سارا پرانے ہی نا کام کر دیا ہو کر تو کی حالات سے کاتا ہے تجو کی ان کی تو نے اے ڈی جے تیرا نام کر دیا تھا کیوں ہے شد کا اخرات کرو گے تو کوئی دعا ہاں لبو گے تو ان کا بیگ میرے پر بیگ نہیں ہے ہاں میں نے پتہ تو ہر گڈیج پہ ہے میں رینج کر کے بیٹی